ہم سارے غدار ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا ایوب خانے فاطمہ اجناب کو غدار کہا تھا تو جو منظر جانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے آپ کے پاس ٹینکیں اور پندوقیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا آج کل آئے روز کیا کرتے ہیں جی ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامد میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتی ہوں پھر آگے جا کے مزید بات کرتی ہوں رضا یہ ذرا کلپ چلائیے گا حامد میر صاحب حامد میر صاحب جو میر صاحب ہیں وہ مزید کیا فرماتے ہیں حامد میر صاحب کے جھوٹ بولنے سے ملک کی کیا کہتے ہیں خدمت نہیں ہو سکتی اور حامد میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کے بنیاد بنا کر جیو نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اوگلا تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی حامد میر صاحب آج آپ کو ازادی صحافت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے حامد میر صاحب آپ کیسے صحافی ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں جو ہر سیاستدان کے فیورٹ رہے ہیں سیاستدان کا فیورٹ ہونا کیا اچھے صحافی ہونے کی ڈیفینیشن ہے یا وہ صحافی اچھا صحافی ہے جس کو ہر سیاستدان چوک میں چوہے میں بیٹھ کے گالیاں نکا رہا ہوں کہ کل مجھے بری طرح سے ایکسپوز کر دیا یہ سوال میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا صحافی ہے جو ہر سیاستدان کے گوڈ بکس میں ہے یعنی فیورٹ ہے ہاں ہر سیاستدان آپ پر مہر مان رہا کیسے پوچھ سکتی ہوں میر صاحب زرداری صاحب ہوئی یا پھر نواز شریف صاحب دونوں آپ کو بہت پسند کرتے ہیں کیوں وجہ بتائیں گے آپ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ دونوں جیل میں ہیں تو آپ کو اپنی آزادی صحافت خطرے میں نظر آ رہی ہے اندھیرے میں نظر آ رہی ہے ملک میں کیا صرف آپ ہی ایک صحافی ہیں یا پھر آپ کے وہ جو ہم خیال صحافی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیانیاں فروغ کرتے رہے اپنا ضمیر بیچ کے کلم بیچ کے وہ صحافی ہیں ذرا اپنی نظر کو وسیع کریں حامل میر صاحب تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں اور بھی صحافتی دارے ہیں مزید کئی صحافی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نظر اندھاق کیے جاتے رہے تب سے نظر اداز ہو رہے ہیں جب آپ اور آپ جیسے چند صحافی جو ہے وہ حکومتوں کے چہیتے ہوا کرتے تھے اب آپ کو لٹریلی نظر آ رہے ہیں کہ اب آپ چہیتے نہیں ہیں نا ایکچولی آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے پھر صاحب کتاب کے کھاتے کھلنے والے ہیں جو آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے رہے اور آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کو کروڑوں کے اشتہارات نواز شریف صاحب عطا کرتے رہے تھے اور دوسری بات رہی اگر میں آگے جا کے بات کروں دوسری بات یہ جو عجمل کساب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی یہ جو عجمل کساب صاحب کی کہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ عجمل کساب پاکستانی تھا یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ رزوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رزوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامد میر صاحب اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا ہمارے ساتھ خود اسلام بات سٹوڈیو سے موجود ہیں رزوان عباسی صاحب انہی سے سوال پوچھتی ہو جواب دیں گے عباسی صاحب بہت شکریہ جوائیں درنے کے لیے سب سے بہتر ہم سے یہ جاننا چاہوں گے بتائیے گا کہ جو حامد میر صاحب جو وڈے صحافی ہیں انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھایا جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عجمل کساب پاکستانی ہیں اس کی کیا رہا ہے اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ عجمل کساب پاکستانی تھا یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک اور جو عجمل کساب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے تو ادھر جو ایف آئیے والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے ریپورٹ سبمیٹ کر کے جو سٹینس لیا عجمل کساب کے حوالے سے وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا لیکن الحمدللہ ہم ڈیورنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عجمل کساب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا عجمل کساب پاکستانی نہیں تھا یہ ایویڈنس منپلیٹ کر کے جھوٹے بیان دے کر جھوٹے بیان ریکارڈ کر کے جیلی ڈاکومنٹس ساتھ کوٹ فائل کے لگا کر یہ انہوں نے عجمل کساب کو پاکستانی ہونے پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ عجمل کساب پاکستانی نہیں تھا عجمل کساب کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ اب آج ہم اور آج سے میرے خیال سے سال دو سال پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی سب کے سامنے بھی آ جائیں گی کہ اس کیس کی ریجسٹریشن اور یہ سارا جو تھا یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیسے بے گناہ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کیا گیا پاکستان میں کیسے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ مضموم کوشش کی گئی اس انڈین اپیسوڈ کے ساتھ اور یہ سارا لیکن میں آپ کے سامنے پوری ریسپونسیبیلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ پہ یہاں سے یہ ویڈیو چھڑکا جا سکتے ہیں تو آپ سن رہے تھے پاکستان کی ایک بڑی ہی مطلب پاکستان کی میڈیا میں یہ راکھی ساوت کا مطلب یہ ان کو آوارڈ ملنا چاہیے میرے حساب سے تو یہ بک بک کر رہی تھی جو حامد میر ابھی بات کر رہے تھے آپ نے حامد میر کا ایک سٹارٹنگ میں کلپ سنا ہوگا یہ ان کا دو دن پہلے ایک ریاکشن آئے تھا پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی آ پترکار کو بہت بری طرح سے پیٹا کیونکہ وہ بلوچستان اور ان مطلب جو سندھ وغیرہ میں جو چیزیں چل رہی تھی ان کے بارے میں سچ لکھتا تھا اس وجہ سے وہ پٹ گیا حالانکہ پاکستان آرمی نے پیٹا یہ ہی بہت مطلب چھوٹی بات ہے انہیں تو مار دینا چاہیے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے ایسا ہی کچھ ہے تو حامد میر نے اس کو لے کر بہت بڑی بڑی باتیں کر دیں حامد میر آپ جانتے ہیں پاکستان کے بہت بڑی پترکار ہیں اور یہ وہ پترکار ہیں جو اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو لے چکے ہیں اور یہ وہ پترکار ہیں جنہیں کراچی میں ایک بار گولی بھی ماری گئی تھی اور یہ گولی مطلب لگنے کے بعد جندہ بھی باپس آ گئے تھے حالانکہ ان کے بیرودی کہتے ہیں کہ انہوں نے گولی اپنے ہی کسی ساتھی سے مروائی تھی پھیمس ہونے کے لیے لیکن گولی صحیح میں ماری گئی تھی تو گائیس پاکستان کی آئی ایس آئی پاکستان کی پاکستان پھوچ کو کھل کر حامد میر نے سٹارٹنگ میں دھ ہم ایسے ایسے راچ کھول دیں گے پاکستان کی بیبیوں جو گولی مرواتی ہیں اس طریقے کے راچ کھول دیں گے حامد میر نے اس طریقے کے کچھ باتیں بولی ہیں تو اس کو لے کر پاکستان کی یہ جو راکھی ساونت ہے فیضا خان فیضا خان آپ جانتے ہیں اسٹیبلسمنٹ پاکستان کا یہ بہت جم کر چاٹتی ہے تو اس کو کچھ بہت زیادہ بری لگ گئی اور یہ کچھ عجیب طریقے کی باتیں کرنے لگی اور یہاں پر یہ حامد میر کو 68 بولنے لگی آپ کو بتا دیں کہ فیض اجمل کساب صاحب کو حامد میر نے انڈیا میں ان کا جو انڈیا میں پکڑے گئے تھے ان کا پاکستان پاکستانی نے بتایا پاکستان میں ان کا گھر دکھایا مطلب فیضا خان انڈائرکل یہ بولا چاہتی ہے کہ اجمل کساب تھا وہ انڈیا نہیں تھا اب آپ سمجھ سکتے اس کی کریڈیبلٹی ساری دنیا کو پتا چل چکا اجمل کساب کا وہاں پر خاندان مل گیا گھر مل گیا سب کچھ مل گیا اور یہ ابھی بھی اسی مطلب اسی فیک نیوز پر اٹکی ہوئی ہے جو پاک یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں